اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ میں ہوں عظیم اشروف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے معذرت کے اتنی دیر بعد یوٹیوب پہ ویڈیو آ رہی ہے اب روٹین وائز ویڈیو آیا کریں گی تو ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ اب ویڈیو روٹین وائز آیا کریں گے تو آج کی ویڈیو ہوگی کار ویو پہ جو لیکسس ہے اس کا رویو کریں گے ہم اور جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے میرے پاس گاڑی تھی شیورلٹ کی بالا تو اب ہم نے چینج کر لی ہے لیکسس پہ آگے ہم انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائیں گے آسا آسا تو آج اس کا رویو کرتے ہیں کیونکہ کافی بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا رویو دیں تو رویو سٹارٹ کرتے ہم یہ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی مارڈل تو ابھی جو نیو چل رہا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری یا ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو وہ تھوڑا آسا چینجنگ ہے لیکن سیم ہے بس تھوڑی بہت ہی چینجنگ ہے اس کی باقی سیم ہے ابھی میں باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لک کیسی ہے پھر اندر سے اس کے سسٹم کے باہر میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کرتے ہیں موسیقی سب سے پہلے اس کے باہر سے کرتے ہیں کہ یہ اس کے سنسر لگے ہوتے ہیں آگے چار اور لک دیکھیں اس کے کتنی پیاری لگتی آگے سے لائٹ کی دیکھیں کتنی پیاری لک ہے اور پرسنلی دورتوں میں مجھے بہت پساندہ ہے پاکستان میں گاڑی ہوگی تو انشاءاللہ رکھیں گے فیوچر میں انشاءاللہ اللہ پاک دے گا اور ریم دیکھیں اس کے اوریجنل پیلکل کب لگے میں لیکس اس کے اور ہینڈل بھی آجائے اس کے یہ بہت اچھا سسٹم ہے اکثر گاڑیوں پر لگا ہوگا بٹن ہوتا ہے کہ آپ پرس کرتے ہیں تو لک ہو جائے اس کے سنسر لگے ہوگیا ہے یہ سنسر ہے اس کا ابھی میں اس کو کھولوں گا یہ ہوپن ہوگی اور جب اس کو صرف ٹچ کروں گا یہاں پہ صرف ٹچ کروں گا تو یہ لک ہو جائے گی دیکھیں یہ لک ہو گئی یہ سب پہ سینسر لگا ہوتا ہے ادھر بھی ہے ادھر دونوں پہ بھی ہے یہ سن رو فرم اور لک دیکھیں کتنی پیار یہ سیڈ سے تو اندر والی سیڈ پہ آجاتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جب پیڈل آپ نے پریس کرنا ہے وہ لکھا بھی ہو پیڈل اینڈ پاور سوچ ٹو سٹارٹ بٹن یہ لگا ہوا ہے سیم ڈسپلی آتا ہے ادھر بھی یہ سٹارٹ ہوگی یہ گھڑی تو یہ ڈیجیٹل میٹر ہے اس کا اور یہ سامنے اس کا دکھاتا ہے کہ یہ کیسے یوز ہوتی ہے انجن کیسے پاور دیتا ہے بیٹری کیسے پاور دیتی ہے ہائی بریڈ ہے یہ اس کا پاور بٹن ہے اور اڈی سٹارٹ ہے میں نورملی گاڑی بند نہیں کرتا ہائی بریڈ ہے چلتی رہتی ہے اور ویسے بھی گرمی ہے روزے تو بند نہیں کرتا گاڑی تو اس کے ساتھ ہی یہ نیچے ہن بریک ہے یہ اور ایک چیز اس کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ جو نورملی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چلانا ہے مینویل پر کر کے چلانی ہے تو یہاں پر اس کا اپشن ہوتا ہے کہ آپ مینویل کر کے گیر آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ادھر لگا ہوا ہے یہ چیز بیک سائیڈ پر یہ یہاں سے آپ گیر نکال سکتے ہیں یہاں پر آپ گیر کو پلاس کر سکتے ہیں یہ نشان لگا ہوا ہے یہ پلاس کا یہ مائنس کا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ادھر لگا ہوا اور یہ ادھر لگا ہوا یہ بہت اچھی چیز ہے اس کی لگتی ہے اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو یہ چیز یہاں پر یہ سپورٹ کا بھی اپشن لگا دیا ہوا ہے سپورٹ کا بھی اپشن ہے اس میں جس آپ اگر سپورٹ پر کرنی ہے تو آپ اس کو جس اوپر کریں گے تو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ یہ دیکھیں چینج ہوا کلر ابھی یہ انجن کی پاور زیادہ آتی ہے تو تقریباً دس پندرہ سیکنڈ میں یہ ہنڈرڈ تک پہنچ جاتی ہے اور ایک اور چیز کیس کی یہ ادھر لگا ہوا ہے ہینڈل کو اڈجسٹ کرنے کے لیے آگے پیچھے کرنے کے لیے دائیں بائیں یہ دیکھیں اور یہ چیز ہے اس کی تھوڑی سی ابھی جو نیو مادل آ رہے ہیں اس کا جو سکرین ہے وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں جو نیو مادل کے سکرین ہے وہ بلکل یہاں پہ ہے یہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ کے ہے جو ابھی ٹوٹی ٹو اور ٹری جو مادل آ رہے ہیں وہ اس کی یہاں پہ سکرین ہے لیکن یہ اس کی پیچھے ہے یہ واچ لگی ہوئی ہے لیکسس کا تو یہ ہے یہاں پہ تیمبریچر بھی سیٹ کر سکتے آپ دونوں طرف سے ایک ڈرائیور والی سائٹ پہ الگ اور دوسری سائٹ پہ الگ آپ یہاں پہ تیمبریچر اس کا آپ ڈاؤن کر سکتے ہو لیکن یہ نائنٹین پہ ابھی میں نے سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ سارے اپشن ہے یہاں پہ تو یہ ایک چیز اور سکرین پہ جو سکرین ہے اس کے لیے یہ ماوس ٹائپ بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ کام کرتا ہے ایسے ماوس کے جیسے ماوس کام کرتا ہے کمپیوٹر میں یہ دیکھیں یہ اس کو یہاں اس کو اسی کے چیک کرتے ہیں یہ بتا رہا بھی تیمبریچر کا یہ بڑا اچھا ہی گی ماوس کی طرح کام کرتا ہے ڈبل ٹائپ کرنے اوکی ہوگا اگر ویسے آپ آگے پیچھے کرنے کے لیے ایسے کر سکتے ہیں بڑا اچھا سسٹم ہے اور یہ کنسول ہے یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ رکھنا چاہے بڑی اچھی جگہ اور یہ اوپر یہ ٹچ لائٹس دی ہو گئی ہیں اس میں ایسے آپ ٹچ کریں گے یہ بھی یہ بھی یہ بند ہو جائیں گی اور سنروف بھی دیا ہوا اس میں سنروف میں یہ اوپن کا بٹن لگا ہوئے یہاں پہ میں اس کو جس پریس کروں گا یہ دے اوپن ہو جائے گا پھر آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہ لک دیکھیں اندر سے کتنی بیاری ہے اور سیٹ کا اجسٹ کرنے کے لیے اس کے بڑے سسٹم اچھے یہ آگے پیچھے کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ آگے جا رہی ہے یہ پیچھے اس کو آپ یہاں سے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں ایسے یہ اوپر نکل رہا ہے یہ نیچے ہے اور یہ بیک ہوتی ہے یہ آگے پیچھے کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ آگے آ رہی ہے یہ اس کو پیچھے کرتے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ بیٹن لگے ہوئے آگے پیچھے یہ جہاں پہ ٹیک لگتی ہے یہ چیز پتہ نہیں کیا پڑی ہوئی ہے یہ جہاں پہ ٹیک لگاتے ہیں یہ چیز یہ بیٹن لگے ہوئے ہیں یہ باہر نکل آتی ہے یہ ابھی تو محسوس نہیں ہوگا جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تب محسوس ہوتا ہے یہ باہر نکل رہی ہے جب اس کو آگے والا اور یہ جب پیچھے والا دباتا ہوں یہ پیچھے چلے جاتی ہے یہ ابھی محسوس نہیں ہو رہی جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے اور یہ ہے اس کے لک اندر سے اکثر میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ جو ہائی بریڈ گاڑی ہے وہ سکسٹی ایٹی پہ تک وہ بیٹری پہ چلتی ہے اس کے بعد وہ جالتی ہے فیول پہ چلتی ہے لیکن یہ غلط بات ہے یہاں پہ آپ کو بلکل پروپر لے یہ گاڑی ہے جو ہائی بریڈ یہ بلکل پروپر لے آپ کو دکھاؤں گا میں کہ یہ کیسے یوز ہوتی ہے مطلب کہ یہ اس کی بیٹری کا بھی یوز ہوتی ہے اور یہ فیول پہ کب جاتی ہے اس کو ابھی دکھاتا ہوں یہ ساتھ ساتھ دکھاتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ سٹیٹس دکھاتی رہتی کہ کب بیٹری یوز ہوتی ہے اور کب فیول یوز ہوتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس لئے یہ ٹرپ آگیا تو میں یہ جا رہا ہوں پک کرنے ہی تو یہ دیکھیں اب اب دیکھیں یہ بیٹری پہ چل رہی ہے یہ اب یہ سٹریٹ ترلہ راانڈباؤٹ پانٹناڈا شیبا فور سٹریٹ اب یہ دیکھیں بیٹری پہ چل رہی ہے یہ بیٹری چارج کر رہی ہے یہ چارج بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور یہ یوز بھی ہوتی ہے اس وجہ سے پھر وہ کبھی کبھی انجین پہ کم پاور یوز ہوتی ہے تو اس وجہ سے فیول کام یوز ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ کوئی نہیں کہ ایٹی تک یہ بیٹری پہ جائے گی اس کے اوپر آپ لے کے جائیں گے فیول پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے جیسے جیسے میں اس کو پاور تو باقی پھر اس کو ڈراب کر لو پھر ویڈیو بناتا ہوں باقی میں ابھی یہ دیکھیں ابھی میں لیکھیں بڑی سکرین پہ اس کا سٹیٹس ابھی آپ کو ایزی لی سمجھا جائے گی ابھی یہ میں نے پاؤں اٹھایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ چارج کر رہا ہے بیٹری کو بھی ابھی میں تھوڑا دنسل Lazer ڈالتا ہوں کھاڑی انجن پہ ابھی یہ دیکھیں انجن بھی ساتھ ساتھ لیلو بیٹری بھی ابھی وہ چارج بھی کر رہا ہے ابھی انجن بھی بیٹری بھی اور ابھی انجن بھی باور کم آت ہوا ہے اس لئے اس لئے وہ پھر as ایووریجز دیکھتا ہیں یہ جیسے جیسے آپ اپنا پاؤں ویسے ہی یہ سا леж episodes آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ لگ رہی لگ گئی ہوگی لگنی رہی ہوگی لگ گئی ہوگی اور سب سے اہم جو چیز ہے اس کی ایوریج کی بات کی جائے تو ایوریج اس کی بیسٹ ہے سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اوبر کریم پہ دبائی میں بیسٹ ایوریج ہے اس کی ابھی میں یوز کر رہا ہوں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا لکھا رہی ہے یہ بھی یہ دیکھیں لیٹسٹ دکھا رہا ہے کہ 5.3 لیٹر پہ 100 کلومیٹر کر رہی ہے تو مطلب کہ اس کی بہت اچھی ایوریج ہے بیس بائیس پچیس تک بھی دیتے ہی ایوریج اور اگر آپ بلکل ایزی ہوگے چلاتے تو یہ پچیس تک دے گی ایوریج آپ کو ویسے یہ بیس تو دکھا رہی ہے ابھی بیس اکیس تو اگر آپ بلکل احتیاط سے چلاتے ہیں آرام سے تو یہ پچیس تک بائیس تیس آرام سے یہ ایوریج دیتی ہے کیونکہ جو کہ بہت بیسٹ ہے اوبر کریم پہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے بیسٹ ایوریج ہے یہ اور سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے دبائی میں اوبر کریم پہ سب سے زیادہ لیکسس یوز ہو رہی ہے جو کہ ابھی آپ کے بھائی کے پاس ہے گاڑی الحمدللہ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کو خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور لاس بات نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ Q&A پہ ہوگی question and answer پہ میں آپ کے اچھے اچھے question لوں گا اور اس کے answer دوں گا تاکہ سب کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کیونکہ کافی بھائی بار بار وہ سوال پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس پہ بناوں گا جو جو جس نے سوال پوچھنے آپ پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ وہ میں ویڈیو میں ایڈ کروں گا موسیقی